موسیقی اروج رئیس کی قیادت میں مسلمان مجاہدین اپنے ہسپانوی بھائیوں کی مدد کے لیے تیار تھے سلطان سلیم کی عطا کردہ دونوں کشتیوں پر اروج رئیس اور خیر الدین سوار تھے جبکہ بارہ جہازوں اور دس قادرگاہ کشتیوں سمیت مسلمانوں کا لشکر اب بجایا کی جانب روا دوان تھا مسلمان بجایا پہنچے تو ہسپانوی سلیمیوں سے جنگ کا آغاز ہوا اروج رئیس خیر الدین اور مجاہدین اسلام بڑی دلیری سے لڑے خون ریز جنگ کا سلسلہ تقریباً تین سے ساڑھے تین گھنٹے چلا مسلمان اپنے ہسپانوی بھائیوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے سلیمی کافی تعداد میں مارے گئے قلعہ فتح کے قریب تھا ایسے میں یہ خبر اس پاس کے عرب بددوں کو پہنچی تو وہ بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے وہاں پہنچنا شروع ہو گئے اب مسلمانوں کی فتح قریب ہی تھی کہ ہسپانوی سلیبیوں کا ایک ٹولہ قلعہ بند ہو گیا اور اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنا شروع کر دیا اروج رئیس کے پاس ڈیڑھ سو توپے تھیں لیکن ان میں سے کوئی بھی توپ ایسی نہیں تھی جو اس قلعہ کی دیواروں کو گرا سکے مسلمانوں نے قلعہ کو گھیرا ہوا تھا سلیبی اندر محصور ہو چکے تھے اور لڑائی طول پکڑ چکی تھی صبح سے شام ہوئی اور رات سے پھر صبح دن گزرتے گئے اور پھر اسی طرح انتیز دن ہو گئے مسلمان قلعہ کو فتح نہ کر سکے اسی دوران اروج رئیس کو خبر ملی کہ جزیرہ مینورقہ سے ہسپانوی سلیبیوں کا ایک بڑا لشکر بجایا قلعہ میں محصور سلیبیوں کی مدد کو آ رہا ہے اروج رئیس کے ذرخیز دماغ نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو فوری طور پر جیجل جزیرہ کی جانب کشتیوں میں جانے کا حکم دیا جیجل جزیرہ مینورقہ سے آنے والے سلیبیوں کے راستے میں پڑتا تھا جہاں اروج رئیس کا ارادہ تھا کہ ان پر گھات لگا کر حملہ کیا جائے اسی لئے اروج رئیس وقت سے جیجل جزیرہ پر گھات لگا کر بیٹھ گیا اگلی صبح ہو ہی جیجل پر دور سے دس بڑی بڑی قادرگا کشتی آنتی نظر آئیں جن پر سلیبی جھنڈے لہرا رہے تھے اور جو بارود اور عسکری ساز و سامان سے لدی پڑی تھی خیر الدین اپنی یاد داشتوں میں لکھتے ہیں کہ جب اروج رئیس نے ان کشتیوں کو آتا دیکھا تو خوشی سے ہم سب سے کہنے لگا یہ سلیبی لشکر اللہ رب العزت کی نعمت ہے جو ہماری طرف اللہ نے بھیجی ہے اور جیسے ہی وہ کشتیاں جیجل کے قریب پہنچیں تو مسلمان مجاہدین کی تحلیل و تکبیروں کی آواز سے سلیبیوں پر بجلی سے گری دشمن مسلمانوں سے اچانک حملے کے لئے بلکل تیار نہ تھے جنگ کے آغاز سے ہی مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور کچھ ہی دیر میں ان دس بڑی قادر کا کشتیوں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا سلیبیوں کے تقریباً سپاہی مارے گئے ستر کے قریب سلیبی قیدی بنے جن کو اروج رئیس نے کشتیوں کے چپو چلانے کے لئے لگا دیا اور اب اروج رئیس نے وہ کیا جس کے لئے اس نے یہ سب کیا تھا اس نے اپنے پانچ سو سے زیادہ مجاہدین کو ان کشتیوں میں چھپا دیا سلیبیوں کے لباس اب مجاہدین اسلام پہن چکے تھے کشتیوں پر اب بھی سلیبی جھنڈے لہرا رہے تھے اور اب رخ تھا بجایا قلعہ قلعے میں بن سلیبیوں نے دور سے جب اپنے سلیبی دستوں کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ ان کے مذہبی بھائی ہیں جو ہسپانیا کے بادشاہ نے بھیجے ہیں ان کشتیوں کو دور سے آتا دیکھ کر وہ قلعے کی دیواروں پر چڑ گئے اور خوشی سے نارے لگانے لگے مسلمان مجاہدین بھی ان ناروں کا جواب اور جھوٹی خوشی کا اظہار کر رہے تھے سلیبی سپاہیوں کے بھیس میں مسلمان مجاہدین کے لیے اب بجایا قلعے کے دروازے کھول دیے گئے تھے سلیبی سپاہی ان مسلمانوں کو قلعے کے دروازے کھول کر خوش آمدید کہہ رہے تھے جیسے ہی یہ تمام کشتیاں اندر داخل ہو چکیں تو کشتیوں میں چھپے پانچ سو سپاہیوں نے نارے تکبیر کے ساتھ سلیبیوں پر دھاوا بول دیا وہ قلعہ جو مہینے بھر سے سلیبیوں کے قبضے میں تھا کچھ ہی دیر بعد اب مسلمان اس کے فاتح تھے بجایا قلعہ فتح ہونے کی خبر تھوڑی ہی دیر میں الجزائر کے دیگر علاقوں میں پھیل چکی تھی مسلمانوں کے وفود مبارک بات دینے کے لیے پہنچ رہے تھے شاہ اسپین کارلوس کو جب بجایا قلعے پر اروج رئیس کی فتح کی خبر ملی تو ہسپانیا میں سوک کا سما تھا یہ انتہائی اہم قلعہ تھا جو سلیبیوں سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ جیجل اور بجایا جزیرہ کے حاکم اروج رئیس اور خیر الدین خزر تھے اروج رئیس کی لال داڑھی کی وجہ سے اب پورے یورپ میں اروج رئیس کو اروج باربروسا کے نام سے جانا جاتا تھا آگے جا کر یہی نام ان بھائیوں کے ناموں کے ساتھ جڑ گیا باربروسا برادران کی اس فتح نے ہسپانوی سلیبیوں کے ظلم و ستم سے تنگ الجزائر کے دیگر علاقوں کے مسلمانوں کے لیے امیت کی کرن پیدا کر دی تھی ویسے بھی یہ فتح اروج رئیس کی الجزائر میں فتوحات کا آغاز تھی اروج رئیس نے جیجل جزیرے میں اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کو اپنا نائب مقرر کر کے خود بجایا میں آ گیا تیونس کا سلطان جو کل تک ان دونوں بھائیوں کا دیرینہ دوست تھا اب ان سے کترانے لگا تھا وجہ بنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم خان کا وہ خط جس میں انہوں نے براہ راست سلطان تیونس کو باربروسا برادران پر اپنے کھلے اعتماد کا اظہار کیا جس کی وجہ سے تیونس کے سلطان ادم تحفظ کا شکار ہوا اور خود ہی یہ گمان کر بیٹھا کہیں سلطان سلیم ان دونوں بھائیوں کو تیونس میں اپنا نائب مقرر نہ کر دے اس لیے اس نے دونوں بھائیوں سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی جس کا نقصان یہ ہوا کہ مارکہ قلعہ بجایا میں بارودی اور اسکری سازو سمان کی ضرورت پڑی تو اس نے انہیں فراہم نہیں کیا جس کی وجہ سے بجایا کی فتح میں ایک ماہ لگ گیا دوسری جانب الجزائر شہر سے مختلف مسلمانوں کے وفود اروج رئیس کو پیغامات لے کر مدد کے لیے پکار رہے تھے جبکہ شاہ اسپین کارلوس کو بجایا قلعہ ہاتھ سے جانے کا شدید دھچکا لگا تھا کیونکہ یہ الجزائر کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی اور ہسپانیا کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی اسی لیے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اروج رئیس کے خلاف چالیس بڑے بحری جہازوں پر ہسپانیا کے بہترین سپاہیوں کو اسکری سازو سمان سے مالا مال بڑا سلیبی لشکر تیار کر کے روانہ کر دیا ہسپانیا اس وقت کی یورپ میں سپر پاور تھی جس کا اروج رئیس کے ساتھ مقابلہ کسی بھی طرح برابر کا نہ تھا ادھر سلطان سلیم کی جانب سے اروج رئیس کو بارود اور سپاہیوں کی شکل میں کمک ملی جس سے وہ بہت خوش ہوا ہسپانیا کے اس لشکر کی خبر اروج رئیس کو پہنچ چکی تھی اروج رئیس نے تیاریاں شروع کر دیں اروج رئیس کے پاس لگ بھگ کوئی آٹھ سے دس ہزار کی سپاہ تھی جس میں عرب مجاہدین اور اندلس کے مجاہدین بھی شامل تھے جن کی تعداد پانچ ہزار کے لگ بھگ ہوگی اروج رئیس نے جنگ سے پہلے کی رات اللہ کے حضور عبادت میں گزاری اور گڑ گڑا کر مسلمانوں کی فتح کی دعائیں مانگتا رہا اگلے دن بجایا کے ساحل پر ہسپانیا سے آیا سلیبیوں کا چالیس جہازوں پر موجود لشکر موجود تھا سلیبیوں نے ساحل پر اپنے دس ہزار سپاہیوں کو اتار دیا جنگ شروع ہونے کو تھی مسلمان قلعے کے دروازے بند کر کے لڑنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا تھے اچانک سمندر میں بڑا طوفان اچھکا شدید بارش شروع ہو چکی تھی یہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد تھی جو پہنچ چکی تھی پورا دن شدید طوفان اور بارش سے سلیبی لشکر نبرداز مارہا ایک طرف دشمن تھا دوسری طرف شدید بارشیں اور طوفان نے جہازوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا سورج غروب ہوتے ہی شدید زالاباری شروع ہو چکی تھی اللہ اپنے بندوں پر مہربان تھا اس طوفان اور زالاباری کا عروج رئیس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور رات کی تاریخی میں جب اس طوفان اور زالاباری میں قریب تک کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا عروج رئیس تین ہزار مجاہدین کے ہمراہ قلعے سے باہر پہاڑوں سے گھوم کر سلیبیوں کے عقب سے حملہ آور ہو چکا تھا ساحل پر موجود دس ہزار سلیبی عروج رئیس اور اس کے ساتھیوں کی گولیوں اور تلواروں کا شکار ہو رہے تھے اس اندھیرے میں ان سلیبیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے رہی سہی قصر طوفان نے پوری کر دی اب ان جہازوں میں سوار سلیبیوں نے بھی ساحل پر اترنا شروع کر دیا جو ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی جہازوں سے لگ بگ پچیس سے تیس ہزار سپاس ساحل پر اتری تو عروج رئیس نے ان پر بھی حملہ کر دیا ان حملوں سے سلیبی بری طرح گھبرا گئے ایسے میں قلعے میں موجود مسلمان مجاہدین نے بھی دروازہ کھول کر ایک ہزار مسلمان سپاہیوں کا دستہ بھیجا جنہوں نے آگے سے سلیبیوں پر دھاوا بول دیا وقت کی طاقتور ترین فوج بری طرح شکست سے دوچار ہو چکی تھی ہزاروں کی تعداد میں سلیبی ہلاک ہوئے اگلے دن کا سورج نکلتے ہی اللہ کے بندوں کی فتح کی نویت سنا رہا تھا شاہ سپین کارلوس کا غرور خاک میں مل چکا تھا مسلمانوں کے تین سو مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا جبکہ ڈھائی ہزار سے زیادہ ہسپانوی سپاہی قیدی بنے اور ہزاروں ہلاک ہوئے مسلمان اپنی اس فتح پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریس تھے اللہ اللہ اللہ